آج بڑا فیصلہ ہونا ہے پنجاب کے حوالے سے خصوصاً لاہور کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جسنا سے کیپٹنم صاحب نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ لاہور اور پنجاب اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں اچھے طریقے سے ایسو پیس کو اس طرح سے فالو نہیں کیا گیا جو کہ آئیڈلی ہونا چاہیے تھا پھر اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب ایسو پیس پر فالو نہیں ہوا تو کیسز اگدم سے دوبارہ سے تیسری لہر میں آگئے اور یہ سب اب جانتے بھی ہیں کہ اس وقت تیسری لہر زیادہ خوفناک ہو چکی ہے اور اس میں ایک سیکٹر جو کہ بہت زیادہ افیکٹ بھی ہوا جنہوں نے اتجاج بھی کیا پھر ان کو پارشلی کھولا بھی کیا ایسو پیس کے ساتھ وہ تھے شادی ہالز ہوتیلز ریسٹرانٹس اس میں شادی ہالز جو ہیں وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ تین سو کی کیپ لگائے گی دو سو کی کیپ لگائے گی کہ اوپن ایریاز میں شادی کا کہا گیا کہ وہ وہاں پر کر لی جائیں لیکن پھر نہ کسی نے ماس پینا نہ کسی نے وہاں پر ایسو پیس کی انشورٹی کی اس کی وجہ سے اب دوبارہ سے پانچ اپنل سے تمام تقریبات اجتماع پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو اس سے اوفیسلی افیکٹ تو ہوں گی عام عوام لیکن جو بزنس سیکٹر ہے جس میں شادی ہالز اسوسییشن ہے وہ زیادہ افیکٹ ہوتی ہے اور وہ پھر یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار بند ہوں گے جس سے تقریباً چالیس مزید کاروبار افیکٹ اور ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں تو وہ بھی زیادہ افیکٹ ہوں گے جس سے مسائل مزید بڑھیں گے اب اس پر کیا سیچویشن ہے کس طرح سے اس کو ہینڈل کریں گے کیسے دیکھا جائے گا اس کو آئندہ آنے والے دنوں میں اس پر ہم بات کریں کہ رانا رئیس احمد صاحب موجود ہے ہم آج صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں شادی ہال اسوسییشن سے کراچی سے انہوں نے کراچی سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے السلام علیکم رانا رئیس صاحب والے گو سلام تینکیو جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا یہ بتائیے گا یہ جو فیصلہ کیا جا رہا ہے اور آئندہ چند دنوں میں اس پر امپلیمنٹیشن بھی ہو جائے گی کہ دوبارہ سے شادی ہال پر مکمل پابندی لگائی جائے گی کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایس او پی اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے جیسے کہا گیا تھا ویسے نہیں ہو سکا کیا کہیں گے اس پر آپ دیکھیں یہ کہنا اور سناصل ہمارے اوپر یہ الزام لگانا کہ شادی حالوں میں ایس او پی کو فالو نہیں کرایا گیا دیکھیں انتظامیاں کے ساتھ ہم لوگ مسلسل رابطے میں تھے ہمارے شادی حالوں کے اوپر انسپیکشن ہوتے تھے فائنس ہوتے تھے یہ چیز کا ثبوت ہے کہ ہم لوگوں نے ایس او پی کو جو ہے مکمل طور پر جو ہے فالو کروایا ہے اگر ہم لوگ ایس او پی فالو نہیں کرواتے میڈیا میں پرنٹ میڈیا میں سب کے سامنے یہ ساری چیزیں کلیر ہوتی ہیں کہ یہ شادی حال اسی لیے سیل کیے جا رہے ہیں در ایس او پی کو فالو نہیں کرایا جا رہا نمبر ایک بات نمبر دو بات دیکھیں ویکسین آگئی ویکسین لگوالی اس کے بعد بھی کیا اس چیز کی چھوٹ نہیں ہے آپ کو سوشل ڈسنس رکھنا پڑے گا ماسک پہن کے رکھنا پڑے گا سینٹائزر کے استعمال یہ تمام ایس او پی کو آپ کو فالو کروانا پڑے گا آپ مجھے بتائیں یہ ایس او پی یہ تمام چیزیں ہماری صحت ہماری زندگی کے لیے نہ کہ ہمیں بھوکا مارنے کے لیے جو سیکٹر ایس او پی کو فالو نہیں کرایا جا رہا جو بزنس اپنا جو جگہ ایس او پی فالو نہیں کرایا جا رہا اس کو بند کیا جا رہا آپ کے باپ بلکل ٹھیک ہے کہ جہاں پر فالو نہیں ہو رہا اس کو بند کروایا جا رہا ہم نے یہ دیکھا ہے میں نے پرسنل ایکسپیرینس کیا ہے کہ شادی ہال کے باہر اگر کہیں انرینجمنٹ ہے اوپنی ایریا میں اگر کہیں انرینجمنٹ ہے تو جہاں پر دو سو یا تین سو کا کیپ تھا پانچ سو ہزار لوگ کی بھی شادیاں ہم نے دیکھی ہیں انہی دنوں میں جبکہ منع کی گئی تھی مطلب شادی ہال وغیرہ نے ان کو ایمپلیمنٹ نہیں کرایا پھر ماس کسی بھی جو شادی میں جو شرکت کر رہے تھے لوگ نہیں پہنتے دکھائی دئیے تو یہاں پر تو آتا ہے نا کہ مسئلہ آکے کیوں نہیں ایمپلیمنٹ کرایا گیا دیکھیں ہماری بالکل جمعیداری ہے ہم ماسک پروائیڈ کرتے ہیں کچھ جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کچھ تقریبات کے اندر جب ہم ماسک دیتے ہیں پبلک آن اویڈنس کی وجہ سے لوگ وہاں پہ جا کے ماسک کو اتار دیتے ہیں یا پھر ایسی کنڈیشن میں جب کھانا شروع ہو رہا ہے کھانا کھایا جا رہا وہ اس وقت ماسک اتار دیتے ہیں دیکھیں اس وقت جو ہے وہ پبلک ایجوکیشن کی بہت اشد ضرورت ہے پبلک نے ماسک پہننا خود سے بھی ختم کر دیا ہے ہم پبلک جو ہمارے پاس گیسٹ آتے ہیں ہم ان کو ماسک دیتے ہیں وہ جاتے ہیں ماسک پہن کے اپنی ٹیبل پہ جا کے بیٹھ کے اس کو جو ہے وہ اتار دیتے ہیں دیکھیں ہم ہم اس کے اوپر سانڈ کے اوپر اس چیز کو آویزہ کرتے ہیں ہم نے جگہ جگہ جو ہے وہ سائن لگائے میں کہ آپ ماسک پہن کے رکھیں ایسی کنڈیشن کے اندر ہم بھی بے بس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ آپ نے ایسی کنڈیشن میں بے بس ہو جاتے ہیں میند کہ لوگ جو ہیں اس کو فالو نہیں کر پا رہے ہیں اب اس کو فالو کروانے کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے رہان صاحب کے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اگر آپ کو آگے موت نظر آ رہی ہو تو دس دن کا فاقع کر لینا چاہیے ایسا کہنا تھا کمیشنر لاہور کا بھی کہ ایسے میں جب حالات خراب ہو رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا اپنے اوپر برداشت کرنا پڑے گا تاکہ مجورٹی میں لوگ بچ سکیں تو پھر تیار ہیں آپ تاکہ لوگوں کو سپورٹ بھی کریں اور کرونا کی ایس او پیس کو فالو کرتے ہوئے بند کر دیے جائیں شادی حوض اور یہ کاروبار صرف دس سے بارہ دن کے لیے دیکھیں اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہے جیسے ہمارے پرائیم منسٹر صاحب نے کہا ہے میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ ہم اپنے بزنس کو بند نہیں کر سکتے اورڑی ہم لوگوں نے بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے دیکھیں چھ ماہ صرف ہمارا سیکٹر بند ہوا ہے کوئی دوسرا بند نہیں ہوا تھا اس وقت ہمارا کہنا یہی تھا کہ ہم سٹیک ہولڈر ہیں گارمنٹ ہمیں بولائیں ہماری مشکلات کو سمجھے سنیں جب چھ ماہ بند ہوئے ہیں اس وقت ہمیں گارمنٹ نے کوئی سپورٹ دی دی کوئی پیکش اناؤنس نہیں کیا تھا ہمارے سکتے ہیں جو چھلیس پچاس انڈسٹریز ہیں جو ڈیلی ویجرز ہیں دیکھیں ابھی جو یہ رمضان آرہا ہے اس وقت تو اور اس کنڈیشن کے اندر جو کوویٹ کی چل رہی ہے ہم اس کو سہ سکتے ہیں لیکن ہمیں جو ہے کانفیڈنس میں لیا جائے کہ آپ کب بند کر رہا ہے اور کب کھولیں گے تاکہ ہم سے جو ڈیلی ویجرز ہیں وہ بھی اتمنان کر ساس لیں پچھلی دفعہ کی طرح نہ ہو کہ ہمیں بند کیا اور کھولنے کی باز ہی نہیں کی جا رہی نہ کہ ان کو کوئی سپورٹ دی گئی نہ ان کو کوئی فائننشلی سپورٹ دی گئی یہ ساری چیزیں بھی سوچنے چاہیے گورنمنٹ کو تو ہم اسٹیکھوڑر ہیں ہمیں بلائیں ہمیں صرف مشاورت کریں ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی پلان دیں دیکھیں شادی حال کراچی میں بھی ہیں کراچی کے اندر کنڈیشن بلکل ڈیفرنٹ ہے یہ کہنا کہ شادی حالوں سے پھیل رہا ہے اور وہاں پہ ایسے بھی کو فالو نہیں کرایا جا رہا ہے آپ کے سامنے ہیں اگر شادی حالوں سے پھیل رہا ہوتا تو کراچی میں بھی پھیل رہا ہوتا اور دوسرے شہروں میں بھی پھیل رہا ہوتا ہے صرف لہور میں پنجاب میں اسلام آباد کی طرف نہیں ہوتا ٹھیک ہے رانا رئیسا آپ کی بات بھی رانا رئیسا آپ کو معلوم نہیں تھا اس کی سیریسنس کے حوالے سے تو لوگوں نے ایسے اوپیس کو فالو نہیں کیا اس لیے دوبالہ سے سختی کے دور جانا پڑ رہا ہے بہت شکریہ رانا رئیسا آپ ہمارے صاحب موجود تھے اور ہم نے گفتوک کیے اوورال ہم نے دیکھا ہے کہ کیسز ناظرین بڑھ رہے ہیں لاہور میں بہت زیادہ کیسز ہیں پنجاب میں کیسز ہیں سندھ میں کیسز ہیں اور اسی طرح کیسز بڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ ایسے اوپیس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے دنیا بھر میں بھی معاملات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں اور اگر ہم خصوصاً بات کریں چونکہ رمضان آرہا ہے ہرمین شریفین کے لیے لوگ روانہ ہوتے تھے ہر سال بہت زیادہ رونک ہوتی تھی ہرمین میں اور ہم نے دیکھا تھا ہر سال رونکیں ہوتی تھی نہیں کہ اس دفعہ وہ رونکیں صرف کرونا اور ایس اوپیس کی خلاف ورزی کرنے پر ایس اوپیس کی جہاں پر خلاف ورزی ہوئی تو وہیں پر معاملات بگڑے تو اسی لیے اب یہ معاملہ ہے کہ روان سار رمضان و مبارک کے لیے کرونا وبا سے مطالعے کے نئے ایس اوپیس جاری بھی کر دیے گئے ہیں اس دفعہ پھر سے وہی معاملات ہیں جس کے تحت اس سال بھی مسجد الحرام اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں استماعی افطاری اور اعتقاف پر پابندی برقرار رہے گی اور اس کے ساتھ سعودی عرب میں مقدس مساجد کے انتظامی سربرا شیخ عبد الرحمن السدیس نے کرونا وبا کو دنظر رکھتے ہوئے رمضان 1442 کے لیے ایس اوپیس کا اعلان کیا ہے جس کے تحت مسجد الحرام میں مطاف عمرہ کا اجازت نامہ رکھنے والے جو عمرہ ظاہرین ہیں ان کے لیے کھولا ہوا تاہم مطاف میں نماز پڑھنے کی اجازت ابھی بھی نہیں ہوگی اور عمرہ کے جو ظاہرین ہیں ان کو خانہ کعبہ چھونے کی اجازت بھی نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ حرمین شریفین کی مساجد میں داخلے کے وقت ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا اگر کوئی شخص وہاں پر ماس نہیں پہن تھا تو اس کو داخلہ نہیں ملے گا پھر ہینڈ سائنٹائزر ہر جگہ پر وہاں پر دستیاب ہوں گے افطار دسترخان لگانے پر بھی پابندی ہوگی البتہ افطار پیکٹس پیش کیے جا سکیں گے اور پھر حرمین شریفین میں صرف خجور کے ساتھ داخلے کی اجازت ہوگی اور باقی ہر قسم کی خوراک تقسیم کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے جبکہ مکہ میں عبادت گزاروں کو صرف شاہ عبداللہ کی توسیر والے حصے پہلی منزل اور سہن میں عبادت کرنے کی اجازت ہوگی اور مطاف عام عبادت گزاروں کے لیے بند رہے گا حرمین شریفین کی دونوں مساجد میں اتقاق پر بھی پابندی ہوگی آوے زمزم صرف انفرادی طور پر بوتلوں میں مہیا کیا جا سکے گا اور صرف دس رکت ترابی اور تین رکت وطر پڑھائے جائیں گے تو یہ ہیں جی سختیاں کی گئی ہیں تاکہ عمرہ ظاہری نے وہ عمرہ بھی ادا کرسکے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایس او پیس کی انشورٹی بھی ہو جائے یہ اوبرال ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کے دل بھی اداس